الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی صحبہ ومن تابعہم بحسان علیہ ومدین ہم کتاب الصلاة میں باب صفت الصلاة پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچ گئے تھے آخری تشاہد میں کیا کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے وَنَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ بَشِیرُ بُنُسَعْدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمَرَنَا عَمَرَنَا اللَّهُ تَعْلَىٰ أَن نُسَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُسَلِّي عَلَيْكَ ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بشیر بن سعد نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمَرَنَا اللَّهُ تَعْلَىٰ أَن نُسَلِّي عَلَيْكَ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُسَلِّي عَلَيْكَ اے اللہ کے رسول ہم کس طرح سے آپ پر درود پڑھیں قَالَ تو آپ نے فرمایا قَالَ یہ کہتے ہیں ابو مسعود فَسَاقَتَبْ آپ خاموش رہے سُمَّ قَالَ پھر آپ نے فرمایا قُولُو تم کہو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید تو یہ درود رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اس طرح سے پڑھوا وَسْسَلَامُكَمَا كَدْ عَلِمْتُمْ اور سلام ایسی ہے جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے یعنی درود اس طرح سے پڑھو اور سلام جو ہے یعنی نماز کے اندر جو سلام پھیڑنا ہے وہ کس طرح سے پھیڑنا ہے یہ جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے افون یہ سلام سے مراد کیونکہ نماز کا سلام نہیں ہے یہ سلام سے مراد سلامتی کی دعا ہے تو اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں آگے تھوڑا سا وَزَادِ بْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ فَكَيْفَ نُسَلِّ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ سَلَّيْنَ عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا تو ابنِ خُزَيْمَةَ میں یہ اضافہ ہے کہ کس طرح سے ہم آپ پر سلام بھیجیں درود پڑھیں اِذَا نَحْنُ سَلَّيْنَ عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا جب ہم آپ پر نماز میں درود پڑھنا چاہے تو یہ حدیث ہے ہمارے پاس یہ صحیح مسلم کی ہے اور اس کے سیگے یہ والے ہیں اور جو صحیح بخاری میں ہے وہ جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں جو معروف ہے یہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ والا درود جو میں نے ابھی پڑھا لیکن یہاں پر جو ہمارے سامنے ہیں یہ صحیح مسلم میں ہے اور ابنِ خوزیمہ میں ہے اب سوال کیا تھا صحابی کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح سے پڑھیں پھر اس کے سیگے کیا ہونے چاہیے وہ آپ ہمیں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیما کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے يسلون علی النبی نبی پر صلاحات بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر صلاحات بیجو اور خوب صلاحات بیجو تو یہ ہے وہ صلاحات تو اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین قرآن مجید میں تدبر کرتے تھے یعنی قرآن مجید میں تفکر کرنا تدبر کرنا اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا یہ صحابہ کا شیوہ تھا یہی وجہ ہے نا کہ انہوں نے یہ جب آیت پڑی تو اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی پر صلاحات بھیجو تو ہم کیسے بھیجیں پھر اسی طرح سے بشیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا تو ایک بات تو یہاں سے یہ سا دوسری بات یہ ہے کہ اتحیات کے بعد پھر درود پڑھنا چاہیے اور درود کے یہ سیگے بھی ہیں یہاں پہ تھوڑا مختلف ہے کما بارک تعالیٰ آل ابراہیم فی العالمین اور دوسرا جو درود ابراہیمی معروف ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ درود پڑھا جائے گا اور اسی طرح سے یہاں پہ یہ جو اوپر سوال تھا کہ یہاں لگ رہا تھا جیسے متلکن سوال ہے کہ کس طرح سے درود پڑھے لیکن یہ ابن خزیمہ کی روایت نے وضاحت کر دی کہ جب ہم نماز میں رہتے ہیں یعنی نماز میں ہوتے ہیں تو اس وقت پھر آپ پر کس طرح سے درود پڑھے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ نماز میں بھی پڑھنا چاہیے اور صحابی کا سوال یہ تھا کہ ہم نماز میں کس طرح سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نماز کے ساتھ مقید کر دیا جائے گا بلکہ نماز کے علاوہ بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ درود اختیار کر لیں دوسرے اختیار کر لیں یا چھوٹا اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا محمد یہ والا ہم کر لیں تو بس مخاطب کے سیگے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ تشہد میں ہے تحیات میں اور وہاں ہم نے اس کی نیزن دے دی تھی اچھا اس میں آل محمد سے کیا مراد ہے آل محمد سے بعض لوگوں نے مراد لیا ہے آپ کی جو اولاد ہے اور آپ کی ازواج متحرات ہیں اور آپ کے جو قرابت دار ہیں قریب رشتہ دار ہیں یہ سب مراد لیا اور بعض نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ آپ کے امتی مراد ہے تو مفہوم میں وسط ہونی چاہیے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو نائنصافی کی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو آل میں شامل نہیں کیا وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن یہ زیادتی ہے ان کی کیونکہ آل میں اور اہل البعیت میں ازواج متحرات بھی شامل ہوتی ہے ازواج متحرات اہل البعیت میں زیادہ شامل ہیں اور آل میں اولاد اور قریبی رشتہ دار اور جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے وہ زیادہ شامل ہیں تو برحال یہ جب امتی آل میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر ازواج متحرات کا زیادہ حق ہے تو یہ درود ابراہیمی اس کو کہتے ہیں اور اس کے دو طرح کے سیگے ہیں اور یہ نماز میں پڑھا جائے گا اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آگے دعا ہے یعنی دعاوں کے حوالے سے اختیار ہے لیکن جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ حدیثہ ہمارے پاس فضالہ بن ابھی یہ ازان سن لیں پھر اس کے برچ موسیقی 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 کر دی ہے سمد آہو پھر آپ نے اس کو بلایا فقال پس فرمایا اذا صلی اللہ حد اکم جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے فلیبدع بتحمید ربیہی والسنائی علیہ تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و سنہ سے آغاز کریں سمد یسلی علی النبی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں سمد یدو بماشاہ پھر وہ جو چاہے مانگ لیں جو چاہے دعا کریں رواہو احمد و سلاست و صحاہ ترمزی و ابن حبان والحاکم اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جب آپ کو پتا چلا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرائط تو نہیں کہہ سکتے لیکن حسنِ عدب کا تقاضہ یہ ہے یعنی حسنِ عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ کی حمد و صناب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے پھر دعا کی جائے یعنی ڈائریکٹ دعا مانگ لینے میں یعنی کوئی گناہ یا مزائکہ یا حرج تو نہیں ہے لیکن دعا کے عداب میں سے ایک بہت بڑا عدب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و صناب بیان کی جائے یعنی اللہ کی بزرگی اللہ کی پاکیزگی اللہ کے لیے ساری تحنیفات ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور پھر دعا مانگ جائے تو یہ نماز میں بھی ہے اور عام بھی ہے تو اب نماز میں جب اتحیات میں بندہ کہتا ہے تو اللہ کی سنا اور تحمید اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب درود پڑھتا ہے تو یہ بات بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دعاوں کا سلسلہ ہے تو یہ بڑا زیادہ قریب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے دعا میں ایک مقالمہ بھی موجود ہے ایک صحابی کے ساتھ رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے جب اس کو بار بار کہتے گئے انزت تفا ہوا خیر اللک کہ اگر تو اپنی دعا میں زیادہ حصہ درود کو بنا لے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے تو اس نے آخر میں کہا کہ میں اپنی ساری دعا دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں گا اپنے لیے کچھ بھی نہیں طلب کروں گا یعنی درود ہی پڑھتا رہوں گا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا تب تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا تو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے یہ فضائل میں سے ایک فضیلت ہے بشمار فضائل ہے ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے یہ فضیلت بھی ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ طرح اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک تشاہد کرے یعنی تشاہد میں بیٹھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے چار باتوں کی پناہ مانگے یقولو وہ کہے اللہ حمینی آوز بکا من عذاب جہنم اگر درمیان میں نہ آئے یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے پلیز بتائیے گا تو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا کہا ایک بات کیا ہے کہ اللہ حمینی آوز بکا من عذاب جہنم اے اللہ میں جہنم کی آذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں وَمِنْ عذَابِ الْقَبْرَ اور قبر کے آذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ دوسری چیز ہو گئی وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَادِ اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں وَمِنْ شَرِ فِتْنَةِ المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی اور اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے جہنم کا عذاب اللہ اکبر اصل میں انسان کو اگر ساری دنیا کے اندر بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں اور اس کی دنیا بہت کامیاب ہو اور ساری دنیا اس کو مل جائے لیکن آخرت کمپرومائز ہو جائے تو یہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کی منزل الاخرہ ہے اور اگر اس کو آخرت مل جائے اور دنیا میں کوئی نقصان ہو بھی جائے تو یہ پھر بھی کامیابی ہے یعنی دنیا کا نقصان وہ چھوٹا ہے اور قابل برداشت ہے لیکن آخرت کا جو نقصان ہے وہ نہیں تو سب سے پہلی بات اب یہاں دیکھیں کہ جہنم کے عذاب سے پناہ اور جہنم کا تعرف جب ہم پڑھتے ہیں احادیث میں اور سورہ الملک میں اور اس طرح سے تو ایک تو وہ ہے کہ وہ صاحبِ شعور ہے صاحبِ شعور کا مانا کیا ہے وہ سمجھ بوجھ رکھنے والی ہے اور وہ دیکھتی بھی ہے اور وہ سنتی بھی ہے اور وہ بولتی بھی ہے یعنی یہ باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے اور قرآنِ مجید میں بھی اللہ رب العزت جیسے تقاد تمیز من الغیز قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے اب غصہ کس کو آتا ہے جو صاحبِ شعور ہوتا ہے اللہ کے باغی نافرمانوں کو دیکھنے کے بعد اس کو غصہ آئے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حلم تلعتی وتقول حلم مزید کہ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے وتقول وہ بول کے کہے گی کہ حلم مزید اور بھی ہیں تو اسے بولنا بھی ثابت ہو گیا صاحبِ شعور ہونا بھی ثابت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کے اوپر سے ایک سر برامد ہوگا کھوپڑی اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو وہ دیکھ رہی ہوگی اور اس کے کان ہوں گے وہ سن رہی ہوگی اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بول بھی ہوگی اور اسی طرح سے شہیک اور زفیر یہ دو لفظ قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں جہنم کے بولنے کے حوالے سے یعنی گدہ جب بولتا ہے تو اس کی آواز کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ تو دونوں طرح سے اس کا انداز ہے بولنے کا تو پھر یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تو اس سے پناہ مانگنا یہ بہت ضروری ہے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لینے والا اور صاحب تعیش اور عیش و عشرت کا سامان اس کے پاس موجود ہو سب کچھ ہو لیکن جہنم کی عذاب سے اگر وہ نہیں بچا وہ کامیاب نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے تو کامیابی کوریلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ازادی کے ساتھ تو ہمیں ایسے افعال سنانجام دینے چاہیے جس سے جہنم کی عذاب سے اللہ تعالیٰ نجاہ دیتا ہے تو خیر یہاں پہ چونکہ ہم ایک دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ تشاہد کرتے ہیں تو اس میں پہلی جو بات جسے پناہ مانگنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ عذاب جہنم ہے جہنم میں عذاب بھی کئی طرح کیوں گے شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا گرمی کا عذاب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرماتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کو فیل کرنے کا تعلق سکین سے ہوتا ہے تو سکین جب جلس جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں اور یہ نہیں ہوگا کہ عذاب کی کیفیت بدلے گی نہیں اور شدید اور سخت نہیں ہوگا اس طرح سے ہوتا رہے گا اور یہ اللہ کے باغی اللہ کے دشمن اللہ کے نافرمان جو اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں جو اپنے خالق سے مقابلہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم تو پھر وہ انیس فرشتے اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ان کی ذمہ داری لگائیں گے علیہ حاتی سات آشا اور ان کا جو انچارج ہے وہ مالک ہے تو یہ جہنمی مالک سے کہیں گے اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ماری دے ہمیں اس کیفیت میں نہیں رہنا وہ کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ جہنم میں نہ وہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے نہ وہ زندگی میں ہوں گے نہ موت میں ہوں گے اتنی شدید یعنی خطرناک صورتحال سے دو چار ہوں گے اور اسی طرح وہ مالک سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ماری دے پھر یہ بھی کہیں گے چلو ایک دن ایک دن عذاب میں تخفیف کر دے چیئے تو آگے سے جواب ملے گا انکم ماں کے سون حکمہ قال کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو تو تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ مخلط فننار ہیں محبت فننار ہیں جو ہمیشہ رہیں گے جہنم میں ان میں سے ایک کافر دوسرا مشرک تیسرا منافق اعتقادی منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں منافق اعملی اور منافق اعتقادی منافق اعملی وہ ہوتا ہے جس کے اندر منافقوں والے آمال ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا خیانت کرنا وعدے کی پاسداری نہ کرنا جب بھی لڑائی جگڑا ہو تو گالم گلوچ ہو جانا تو یہ منافق اعملی ہے یہ مخلط فننار نہیں ہے یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے سزا بگتا کے لیکن جو منافق اعتقادی ہے یعنی اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے مومن ہی نہیں ہے صرف اس نے اوپر سے لبادہ اڑا ہو گیا تو یہ منافق اعتقادی ہے یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا تو خیر جہنم ایسے ایک عذاب سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی شاہی وَمِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ اور قبر کے عذاب سے تو اصل میں میں نے کہا کہ آخرت جو ہے نا وہ جس کو مل گئی وہی کامیاب ہے تو آخرت کی مختلف سٹیجز ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے موت سے تو موت کے بعد پھر برزخ ہے قبر ہے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے یہاں پہ روح اصل ہوتی ہے اور وہ فیس کرتی ہے زیادہ چیزوں کو اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے تو قبر کے عذاب سے بھی پناہ تو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تربیہ دیتے تھے سکھاتے تھے کہ عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں موجود تھے میت بھی پڑی ہوئی تھی لوگ بھی جمع تھے اور قبر کھو دی جا رہی تھی ابھی اس میں کچھ تاخیر تھی تو اللہ کے رسول یہاں زمین پہ بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ین کو تو فیل عرض تو زمین کے اوپر اس کے ساتھ نشان لگا رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگو اور پھر آپ نے اس وقت وہ پورا نیک بندے کا اور برے آدمی کے مرنے کا جان نکلنے کا اور پھر قبر میں جو ازمائش ہے تو قبر میں جو سوال ہوگا منکر نکیر آئیں گے وہ سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے تو جو تو بندہِ مومن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے رہنمائی لیتا رہا اور اس نے اپنا دین یعنی کوڈ آف لائف اسلام کو بنائے رکھا وہ تو وہاں پہ کہے گا ہر سوال کا جواب صحیح دے گا ربی اللہ ہوا رسول اللہ اور اسی طرح سے وہ کہے گا دین یعنی اسلام میرا دین اسلام تو اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ جب یہ جواب صحیح دے گا تو اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ اس کے لئے قبر میں جنت کا ایک بچھونا بشاہ دو تو پھر اس کے بعد ایک شخص آئے گا جو بہت خوبصورت چہرے والا ہوگا وہ آکے کہے گا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو یہ کہے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں تو نیک عمل کو اللہ تعالیٰ ایک مجسم شکل میں وہاں کھڑا کریں گے اس کے سامنے تو اسی طرح جو کافر ہے منافق ہے بدعمل ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا عمل سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے تو جو اللہ کی آیات کا منکر ہے قبر میں جب اس سے سوال ہوگا تو تینوں سوالوں کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہے گا ہاں ہاں لا عدری ہائے ہائے مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے تو ظاہر ہے پھر اس وقت بھی فی ظلمت القبر لا ام من هناك ولا ابن شفیقن یو ان نے سنی قبر کے اندھیرے میں نہ ہی ماں ہوگی نہ ہی باپ ہوگا نہ ہی کوئی اور ہوگا جو اس وقت کوئی دلاسہ دے سکے خیر قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا اس دن بھی بھاگیں گے ایک دوسرے سے لیکن اس وقت لوگ تو زیادہ موجود ہوں گے لیکن یہاں پہ یعنی اکیلا آدمی وہاں پہ موجود ہوگا وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَةِ وَالْمَمَاتِ اور زندگی اور موت کے فتنوں سے زندگی کا فتنہ کیا ہے زندگی کے فتنے میں یعنی یہ آجاتا ہے کہ جو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں ایسی پریشانی ایک تو وہ پریشانی یا ازمائش ہے جس پر صبر کرنے سے عجر ملتا ہے عجر کا وعد ہے لیکن کوئی پریشانی یا ازمائش اتنی شدید ہو جائے کہ آدمی کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو یہ حیات کا فتنہ ہے اور مماد کا فتنہ کیا ہے بری موت یا پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو ازمائے لیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے جیسے آتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہمہ انی آوز بکا من التردی والہدمی والغرقی والحریق وعوز بکا یتخبتن ی الشیطان عند الموت کہ اللہ میں بلندی سے گر کر مرنے سے جل کے مرنے سے اور اسی طرح سے ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے پاگل کرتے مجھے خبتی بناتے یتخبتن ی الشیطان عند الموت وعوز بکا ان اموتا فی سبیلی کا مدبرا اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جب میدان مقتل میں کافروں سے آمنہ سامنا ہو تو میری اس وقت پشت دکھا کے بھاگوں اور میری موت واقع ہو جائے اور آخری وعوز بکا ان اموتا لدیگا اور میں کسی زہر سے یا ڈسنے کے کسی موزی جانور کے ڈسنے سے جو موت ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اور یہ بہت ہی زبردست دعائیں ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ مماد کے فتنے نہیں موت کے فتنے سے پناہ مانگیے تو موت کا فتنہ کیا ہے کہ جس طرح سے یہاں میرے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یورپ میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شدید جب کرب میں اور تکلیف میں مریض ہوتا ہے تو مریض خود کہہ دیتا ہے کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو یا پھر اس کے جو لوہکین ہیں وہ سائن کر دیتے ہیں پیپر پر تو یہاں پہ جو عزمائش تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی عزمائش سے دوچار نہ کرے کہ جو ایمان کو خطرہ ہو اور موت جس چیز پر جس نظریے پر جس تصور پر آدمی فوت ہوگا تو اسی پر اس کا خاتمہ ہے اور پھر اسی پر اس کا انجام ہوگا ومن شر فتنہ دل مسیح دجال اور مسیح دجال کے فتنے کی برائی سے پنات تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ بڑے بڑے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے یہ عزمائش ہے بہت بڑی اور اس کی تفصیلات خیر پڑی جا سکتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ پھر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے تو دجال جو ہے یہ اس کو بہت سے اختیارات دیئے ہوں گے اللہ تعالی نے عزمائش کے لیے تو اس کے ساتھ لوگ موجود ہوں گے اور جو جو صحیح پکا ایمان والا ہوگا وہی اس کے جال سے بچے گا ورنہ سب لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے تو بہت بڑا فتنہ ہو گا یہ اور اس وقت بھی دجال موجود ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کسی جزیرے پہ اس کو پایا تھا اور یہ پوچھ رہا تھا کہ آخری نبی مبوس ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہ انتظار میں ہے کہ کم نکلے گا پھر یہ جو چار چیزوں سے پناہ تو نبی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے سورہ الکحف کی ابتدائی دس آیات حفظ کر لی تو وہ بھی اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں سے بچنے کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ پہلا عذاب جہنم سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور اسی طرح سے دجال کے فتنے سے یہ بغاری مسلم میں ہے وفی روایت روایتن لی مسلمن اور مسلم کی روایت میں یہ ہے اِذَا فَارَغَ آَحَدُكُمْ مِنَتْتَشَهُدِ الْأَخِيرُ جب تم میں سے کوئی ایک آخری تشاہد سے فارغ ہو یعنی جب تم میں سے کوئی آخری تشاہد سے فارغ ہو تو پھر یہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ عَرْبَئِنْ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ روایت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ سوال لے لیں گے آپ کے اور پھر نماز کے بعد دوبارہ سے ہم پڑھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہو قال علی رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمني دعائن مجھے دعا سکھائیں ادھو بھی فی صلاتی جسے میں اپنی نماز میں مانگتا رہوں یعنی مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں پڑھتا رہوں قَالَا تو آپ نے فرمایا قُل آپ کہو اللہمینی ظلمت نفسی اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر ظلمن کسیرہ بہت زیادہ ظلم وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنْتَ اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی یعنی گناہوں کو تیرے سیوا کوئی نہیں بخش سکتا معاف کر سکتا فَغْفِرْ لِي پس مجھے معاف کر دے مَغْفِرَتَمْ مِنْ عِنْدِكَ بخشش تیرے پاس ہے وَرَحَمْنِي اور مجھ پر رحم کر اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک تو بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب یہ دعا بھی بہت جامع دعا ہے اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ استغفار کی جامع ترین دعا میں سے ایک دعا یہ ہے اب یہاں بے آپ یہ دیکھیں کہ سوال کون کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ان کو یہ سکھا رہے ہیں اور یہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کی ہے اور گناہ صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے تیرے پاس ہی بخشش ہے مجھ پر رحم کر بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تو یہاں سے استغفار کی فضیلت بھی ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں بہت الکا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئے ہیں اور بخشش ہمارے لیے ہے اور بس بس اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں یعنی اسی امید پہ صرف امید امید ٹھیک ہے امید بھی ہونی شاہی ہے خوف بھی ہونا شاہی ہے لیکن اپنے آمال اپنے افعال اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور استغفار کرنا اور بخشش کرنا طلب کرنا اب دیکھیں یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکو اللہ کے سورج سکھا رہے ہیں جو کنفارم جن کے بارے میں اشرا مبشرا میں سے ہیں جنت کی بشارتیں ان کو دی گئی ہیں اور خلفاء راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھنے کے بعد کہ اے اللہ کے حبیب کسی کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں جتنی ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عمر ایسے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں تو عائشہ تھوڑا سا فیل کر گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدی کی وہ ایک رات جو انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کے دوران غار میں گزاری تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر صدی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا تو اتنے عظیم صحابی اس کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ مجھے دعا سکھائیں تو آپ نے یہ دعا سکھائی کہ یہ کہو کہ میں نے اپنی جان پر بہت زدہ زنگ کی آپ ذرا دیکھیں موازنہ کریں صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا اور ان کا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے یعنی ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی خاتے میں ہیں ان کے اعتبار سے کیونکہ ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرونی کرنی بہترین زمانہ تھا بہترین لوگ تھے لیکن اس کے باوجود ہم اتنے ہی بے خبر ہیں استغفار کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہی ایک روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ویس دامی ایک شخص تمہیں ملے گا تو اس سے دعا کروانا تو حضرت عمر ویس کو ڈھونڈتے رہے بڑا معروف واقعہ ہے ویس کرنی تو ان کو پتا چلا کہ ویس آئے ہوئے ہیں مدینے سے باہر ایک مجاہدین کا کافلہ آیا ہے وہاں گئے اور جا کے ان سے کہا کہ میرے لئے دعا کرو یعنی اس کی علامتیں جب پوری پا لیں کہ وہی شخص ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا تو فرمایا میرے لئے دعا کرو اب آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ دعا کیا کرواتے ہو یا ہم میں سے کوئی ہوتا اتنی اہم اپرشیونٹی ہوتی تو ہم کیا دعا کرواتے ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ دنیا کی یہ چیز نہیں مل رہی فلانی ہو رہا یہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا دعا کرو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں اب اگر سے دی کے بعد ان کا درجہ ہے اور دنیا میں جنت کی بشارت ان کو ملی ہے افتحلا ہوا بشیر ہو بی الجنہ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں مراج پہ گیا تو میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے مجھے بتایا گیا یہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس میں جانے لگانا تو مجھے وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی عورتیں نظر آئیں تو میں واپس آگیا عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی تو میں واپس آگیا تو عمر نے کہا اللہ کے اصلاح میں آپ پر غیرت کھاؤں گا تو آپ ذرا دیکھیں یہ کس قدر اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے اوپر اللہ کے طرف سے خاص الہام ہوتا تھا اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتا تو اتنے فضائل کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے یعنی اس طرح سے فوکس کر کے بخشش اور طلب کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا سید الاستغفار کیا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ہم کہیں گے ہم گناہ کرتے نہیں ہیں ورنہ تو پھر فرشتے بن گئے تو انسان ہے تو انسان گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ کر لینا کو بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کی معافی مانگ لینا اور پھر اس کے لیے تڑپنا اور بے قرار ہو جانا یہ بہت عظیم بات ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہوں کو جسٹیفائے کر رہے ہوتے ہیں اور استغفار کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا یہ کافی نہیں ہے تو مرحل یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنے شاہی ہے اور بڑی جامع دعا ہے اور اس میں یہ جو ہے نا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّهَ آنْتَ یہ بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہوتا ہے موافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں عَلِمَ عَبْدِ أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الظَّمْبَ وَيَأْخُزُ بِهِ کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر معاخضہ بھی کر سکتا ہے غفرتُ لِعَبْدِ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور گناہ معاف بھی کر سکتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تو ہی گناہ معاف کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے اور بخشش تیرے پاس ہی اور مجھ پر رحم کر بے شک تو بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے سلام پھیرنے سے متعلق تو نماز کا یعنی اختتام کیسے ہوگا تو اس حوالے سے ایک تو یہ جو ہم نے پڑھا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے دائیں طرف چہرہ پھیرتے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے دائیں طرف پھیرتے اسی طرح دو مزید طریقے بھی ہیں اسلام پھیرنے کے جو دوسری روایات میں ہیں ابو داود وغیرہ میں ان میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دائیں جانب چہرہ پھیرتے ہوئے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یعنی وبرکاتو کا اضافہ اور بائیں جانب چہرہ پھیرتے ہوئے یہ اضافہ ختم کر دیں پھر السلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ دو ایک طریقہ ہو گیا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب جب چہرہ پھیرنے تو کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور بائیں جانب جانب پھیریں تو کہیں السلام علیکم یہاں پہ وہ رحمت اللہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صرف ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے لیکن وہ روایات صحیحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ سندن ضعیف روایات ہیں تو گویا کہ تین طریقے ہو گئے سلام پھیرنے کے ایک السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف دوسرا طریقہ یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دائیں طرف اور اسلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف تیسرا طریقہ یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ رائٹ سائٹ پہ دائیں طرف اور اسلام علیکم صرف اتنا بائیں طرف تو یہ تین طریقے ہیں یعنی آپ کا کوئی کوئس بھی بن سکتا ہے یہاں پہ کہ سلام پھیرنے کے جو ثابت شدہ طریقے ہیں وہ کتنے ہیں تو وہ تین ہیں تو خیر وہاں پہ پھر سلام کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے یعنی نماز کا اختتام کرنے کے لیے سلام پھیر پھیرا جاتا اور سلام پھیرنے کے یہ تین طریقے ہم نے بیان کی ہے اس کے بعد یہ حدیث ہے ہمارے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ ہر فرضی نماز کے بات پڑھتے فی دوبر کہتے ہیں آخر میں یعنی بعد میں یعنی پہلے کوئی چیز گزر جائے اس کے بعد اسی طرح نماز چونکہ سلام پھیر لیا ہے گزر گئی ہے اس کے بعد پھر یہ پڑھتے صلاة مکتوبة فرض نماز فرض نماز کے بعد آفظہ سلم کا یہ معمول تھا بڑی ہی جامع دعا ہے یہ بخاری مسلم میں ہے متفق انعالی یہ جو یہاں تک کلمات ہیں تو ان کلمات کے فضائل بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں حدیث میں اگر کوئی شخص ایک دن میں سو مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو اس کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک سو اس کے خطرناک گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور ایک سو نیکیوں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور وہ پورے دن کے لیے شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا یعنی شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی تو اسی طرح اگر کوئی دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو چار غلام ازاد کرنے کا ثوابت تو یہ یہ صحیح سنت کے ساتھ اس کے فضائل موجود ہیں ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں یہ کلمات بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی وحدہ ہو اکیلہ ہے لا شریک اللہ ہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے لہو الملک اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہی ہے الملک میں جو علی فلام ہے اس کو کہتا ہے علی فلام استغراتی یعنی ساری کی ساری جو بادشاہی ہے وہ اللہ کے لائق ہے دنیا میں بادشاہ موجود ہیں لیکن یہ سارے ہی محتاج ہیں کسی کوئی ریایہ کا محتاج ہے کوئی کسی اور کا محتاج ہے اور نہ صحیح تو کم از کم یہ اتنا ضرور ہے کہ بڑے سے بڑا بھی بادشاہ ہے تو اس کو وہ جو بادشاہی ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہنی یا وہ ختم ہو جائے گی بادشاہی یا یہ ختم ہو جائے گا یعنی موت ہے تو لَهُ الْمُلْك اصلاً حقیقی جو بادشاہی ہے وہ ساری کی ساری وہ اللہ کے لائق ہے یہی مفہوم سورہ الملک کے شروع میں بھی ہے تبارک اللہ زی بیدیہِ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد اور اسی کے لیے ساری کی ساری تاریف ہے یعنی ساری تاریفات کے لائق بھی وہی اکیلہ ہے اسی کی ذات ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ان میں سے ایک ایک جملہ جو ہے ایک ایک نظریہ ہے یعنی پہلا یہ نظریہ توحید ہے اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ساری تاریفات ہیں اور وہ تاریف کے لائق ہے اور یہ بات ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کسی بندے کا یہ تصور بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اس کو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں لگے اور پھر وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو قدیر تھا نا ہر چیز اس کے اختیار میں تھی اس کے باوجود اگر اس نے کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے جو میرے لیے کڑواہ ثابت ہو رہا ہے یا ایسا فیصلہ ہے جو میرے لیے برا ہے تو اس لیے مجھے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ قدیر ہے وہ چاہتا تو اور بھی فیصلہ کر سکتا تھا لیکن اس نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے تو یہ اس کو میں اس لیے تھوڑا ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوں کہ ان کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنا چاہئے تاکہ سارے فضائل حاصل ہوں اور پھر ان کلمات کا اور ان دعاوں کا ہمارے اوپر اثر بھی نظر آئے یعنی ہماری زندگی میں ان کا اثر بھی نظر آئے اسی طرح اللہم لا مانیا لما آتیت اے اللہ لا مانیا کوئی روکنے والا نہیں ہے لما آتیت جسے تُو دینا چاہے ولا معتی لما منات اور کوئی دینے والا نہیں ہے جسے تُو روک لیں ولا ین فوز الجد من کل جد اور تیرے ہاں کسی بزرگی والے کی بزرگی فائدہ نہیں دیتی یعنی کوئی بڑا ہے تو وہ تیرے سامنے بڑا نہیں ہے اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ مل کے رہنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا میں سے مخلوق میں سے کوئی شخص وہ ہم سے چیز روک لے کیونکہ دیکھ لیں لا مانی لما آتیت جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور دنیا میں جتنے بھی حربیں اختیار کر لیے جائیں جتنے بھی وسائل برے کار لائے جائیں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ رجوع کیا جائے لیکن اللہ نے وہ چیز ہماری قسمت میں نہیں لکھی ہوئی تو پھر وہ ہمیں نہیں ملے گی چاہے جو مرضی کرے آپ جیسے وہ آتا ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے نصیبوکا یسیبوکا والا والا جبالین جو تمہارا نصیب ہے تمہارا حصہ ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا اگرچہ پہاڑوں کے اوپر ہی کیوں نہ ہو مالا نصیبوکا لا یسیبوکا جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں ملے گئی نہیں اگرچہ وہ ہونٹوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو یعنی بعض وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جیسے میری ہی ہے لیکن وہ نہیں ملتی اور اس کو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا آسان ہے کہ اس کو میں حاصل کرلوں لیکن وہ محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھی ہوتی تو تقدیر کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جس میں انسان بے اختیار ہے اور دوسری قسم کی جو تقدیر ہے اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں نیک عمال کریں تو نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ پہلے سے علم ہے اس کا تو اس لئے اللہ نے لکھ دیا تو یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ اس حوالے سے وہ حدیث بھی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماں سے مرمی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے سوار تھے سواری پر تو اللہ کے رسول نے اس وقت پھر گا تھا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کی حفاظت کر وہ تجھے تو سے اپنے سامنے پائے گا یعنی اللہ کی حکامات کو فالو کر تو پھر فرمایا تھا کہ جان لے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے وہ نقصان تیری قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکے اور اگر یہ سارے لوگ تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہوا یہ نہیں دے سکتے پر آخر میں ہے کہ کل میں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خوشک ہو گئے ہیں یعنی اللہ کے فیصلے جو لکھے جا چکے ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں اس میں کوئی تبدیلی تغیی اور تبدل ترمیم اب نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی یعنی اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ بھی ہے یعنی ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور کیوں پڑھتے تھے رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آدمی اکثر تو ہمارے ہاں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری دنیا کمپرومائز ہوگی یا بزنس کر رہا ہوں تو وہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن یہ جو بندہ وہاں جاتا ہے جس کو یہ لذت اور یہ چاشنی مل گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ منکانت دنیا ہم موہو جس کا ہم غم دنیا ہے ہر وقت وہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کیا بنے گا کس طرح سے کماؤں گا بچوں کا فیوچر کیا ہوگا فلاں سہولت کب ملے گی یعنی دنیا کے حوالے سے ہی ہر وقت وہ سوچتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ میری دنیا کمپرومائز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے معاملات بکھیر دیتا ہوں کہ پھر وہ اپنے آپ کو بھی وقت دینے کے لیے اس کے پاس یعنی وقت نہیں ہوتا تو پھر وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے ایک کام سمیڑتا ہے دوسرا بکھر جاتا ہے وہ سمیڑتا ہے تیسرا بکھر جاتا ہے الٹ جاتا ہے دنیا کے کاموں میں یہ ہے مان اور فرمایا کہ دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور فرمایا کہ وہ بندہ جو جس کا ہم اور غم آخرت ہے یعنی وہ آخرت کی بڑی فکر کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہ لے لے کہ دنیا کیلئے کچھ بھی نہیں کرنا اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو یعنی کوشش کرو لیکن آخرت کمپرومائز نہ ہو لیکن فکر مند آخرت کیلئے ہونا چاہیے تو اللہ تلو اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے یعنی اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے اور فرمایا کہ دنیا اس کے سامنے زلیل ہو کے آتی ہے یعنی پہلا شخص وہ تھا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے دنیا آگے بھاگ رہی ہے اس کے معاملات بکھ رہے ہوئے اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہر کام میں اللہ تعالی سے رہنمائی لیتا ہے اللہ تعالی سے مشورہ کرتا ہے اور شریع احکامات کو فالو کرتا ہے بزنس کر رہا ہے تب بھی معاشرت کر رہا تب بھی سیاست ہے تو بھی جتنے بھی معاملات ہیں یعنی دین ہے نا اسلام کوڈ آف لائف ہے تو اللہ تعالی پھر اس کے معاملات میں برکت ڈال دیتے ہیں اور دنیا پھر اس کے سامنے زلیل ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے انسان کے اندر ان حقائد کی طرح تازگی ہوتی ہے اور پھر آدمی مضبوط ہو جاتا ہے اس بات پر کھڑا ہوتا ہے کہ جو میری قسمت میں تھا وہ مجھے مل گئی رہنا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو اور تیرے ہاں کسی بزرگی والے کی بزرگی کسی بڑے کی بڑائی یا کوئی جو محترم ہے یعنی وہ نہیں دے سکتا فائدہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو یعنی اللہ کے مقابلے میں کون سی ذات ہے ایسی جو کوئی فائدہ دے سکے جب اللہ ہی نہ دینا چاہے تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے اور میں پھر درخواست کروں گا کہ اس دعا کو اس کے معانی اور اس کی فضیلتوں پر غور کرتے ہوئے اور اس پر تدبر کرتے ہوئے دل سے یہ کلمات پڑھنے چاہیے ایک ہے کہ فارملی زبان سے بندہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے وہ ادا ہو گیا یعنی سنت پر عمل ہو گیا لیکن جب اس کو دل کی گہرائیوں سے آدمی پڑھے گا تو پھر اور زیادہ اتمنان کی کفیت اس کے اندر پیدا ہوگی اس کے بعد سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَيَتْعَوَّزُ بِهِنَّا دُوبُرَ السَّلَامِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہمَا اِنِّي اَوْزُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ اے اللہ میں بُخْل سے تیری پناہ مانگتا ہوں وَاوزُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ اور میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں وَاوزُ بِكَ مِنْ اَنْ اَرُدَّ اِلَى اَرْضَلِ الْعُمُورِ اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لٹا دیے جاؤو یعنی شدید بھڑاپے سے پناہ مانگتا ہوں وَاوزُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنِيَا اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں وَاوزُ بِكَ مِنْ اَزَابِ القَبْرِ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات ہے بخل کنجوسی اللہ ربو العزت نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کے جو احصاف بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ نہ تو وہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ یعنی اسراف بھی نہیں کرتے تو وَقَانَ بِيْنَزَالِي کا قوامہ اس کے درمیان ان کا عمل ہوتا ہے ایسا ہونا کہ ہر چیزی خرچ کر دینا اور پھر بیٹھ جانا مانگنے کی نوبت آجائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اتنا بخل کرنا اتنی کنجوسی کرنا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا والدین پہ خرچ کرنا اپنے اہل و آیال پہ بیوی پہ خرچ کرنا یہ چیزیں بھی نہ ہوں اور صرف ایک ہی اس کی دھن ہو اور ایک ہی اس کو حرس اور حوث لگی ہو کہ بس میں جمع کرتا جاؤں جمع کرتا جاؤں خرچ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے تو بہت زیادہ اپنا سرمایہ جمع کرلوں پلوٹس خرید لوں اور یہ کرلوں وہ کرلوں تو اپنا لائف سٹائل ختم کرلوں جب کبھی کوئی مسکین فقیر یتیم سے سامنا ہو تو میں کہوں بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھئی میں تو پلوٹس کی قسطیں دے رہا ہوں کیوں نہیں ہے بھئی میرے تو اکاؤنٹ میں پڑا ہوئے جیب میں نہیں ہے تو یہ بخل ہے اسی طرح گھر میں ضرورت ہو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے اوپر رب کی نعمت نظر آئے تو اللہ خوش ہوتا ہے تو یہ صرف ایک ہی کام میں لگا ہو ہے اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ بس صبح و شام یہ دیکھتا ہے بار بار اپنی موبائل پہ بینک اپلیکیشن کھولتا ہے اور ان سے بڑھا رہا ہے آج اتنے بڑھ گئے کل اتنے بڑھ گئے اور اتنے ہو جائیں گے اور اتنے ہو جائیں گے اور اسی کیلکولیشن میں لگا ہو ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندوں پر حسد کیا جا سکتا ہے لا حسد اللہ فسنت ہے ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاً لَيْلْ وَآنَاً النَّهَارُ تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوئے دن کے اجالوں میں بھی رات کی تاریکیوں میں بھی اور وہ اسی سے فیصلے لیتا ہے اسی کے معنوں میں غور کرتا ہے اور اس کو ہی پریکٹس کرتا ہے اور اس پر رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کا علم دے اور پھر میں بھی اسی طرح اپنے فیصلے قرآن سے لوں دوسرا وہ بندہ ہے رَاجِلُنْ آتَاهُ اللَّهُ مَال وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاً لَيْلِ وَآنَاً النَّهَارُ اور وہ پھر اس مال کو دن کو بھی خرچ کرے رات کو بھی خرچ کرے اور خرچ کرنے کے کئی مسارف ہیں میں نے جس طرح کہا والدین پہ خرچ کرنا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا اسی طرح سے پھر یتیم فقیر مساکین کو تلاش کرنا یتیم کی کفالت کرنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اَنَا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّتِ حَاقَزَا میں اور یتیم کی کفالت اب کفالت کیسے ہوگی یہ یتیم کے رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا اس کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا اس کے لباس کا انتظام ہوگا اس کی ایڈیوکیشن تعلیم کے لیے کچھ خرچ ہوگا تو کفالت کرنے والا جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں آپ نے السبابہ اور الوسطہ کا اشارہ کیا یعنی دو انگلیاں جس طرح ساتھ ہیں اسی طرح جنت میں ہم بھی ساتھ ہوں گے تو کفالت پہ خرچ ہوتا ہے اور بہت سے مسارف ہیں جہاں پہ اسلامیک سینٹرز کے قیام کے لیے مساجد کا ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا کہ آغاز کہاں سے کرنا ہے گھر سے والدین سے کیونکہ سب سے زیادہ حق دار وہ ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی درحم یا دینار خرچ کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے افضل اللہ کے ہاں وہ ہے جو آپ اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں تو لوگ گھروں میں بھی بخیلی کرتے ہیں باہر بھی بخیلی کرتے ہیں کجوسی کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو دو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلافا اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر اور جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے اللہم آتے ممسکا طلافا اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کا مال تباہ کر تو فرشتوں کی دعا اور بد دعا یعنی آپ دیکھیں کہ بتا کون رہا ہے رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے آ کے پھر یہ دعا اور بد دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کریں اور کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچا کر رکھے تو بخل یہ ہے کہ بندہ خود بھی پریشان اور پھر اسی طرح سے اس کے حالات بھی یعنی اس کا کوئی نعمت کا اثر بھی نظر نہیں آتا اور صرف ایک بندہ اس کے پہلے ہی اتنی زیادہ زمین ہے پھر اور پلوٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو کسی اور کا مال پساندو فرمایا کوئی بھی نہیں فرمایا کہ جو بندہ اپنے لیے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا جو اس نے کھا لیا اس نے پہن لیا جو اللہ کے رستے میں دے دیا یہ مال اس کا ہے لیکن جو وہ جمع کر رہا ہے وہ تو اس کا نہیں ہے وہ باد والوں کا ہے باد والے پتہ نہیں دعا کرنے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے قبر میں اس کا قطنیہ مانا نہیں ہے کہ سیونگز نہیں کی جا سکتی سیونگز کی جا سکتی ہیں لیکن لیمٹس میں رہ کے حدود میں رہ کے ٹھیک ہے تو برحال یہ بات لمبی ہو گئی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے وَاَوْزُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ کہ دو طرح کا آدمی بزدل ہوتا ہے ایک بزدل وہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یعنی وہ اللہ کے فیصلوں پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے مطلب اس طرح کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا یعنی ہر وقت وہ خوف کا شکار رہتا ہے اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود ہیں جو یہ جو لینٹر کی بنی چھتوں کے نیچے نہیں سوتے وہ کہتا ہے جی گیری نہ جائیں خیموں میں سوتے ہوں یعنی اتنا بھی کیا بزدلی ہوئی اور پھر موت سے خوف ہوا کہ اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں اور یہاں پہ جو جبن سے مراد خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ میں بزدلی مراد ہے کیونکہ جہاد میں پھر جب میدان مقتل میں کافروں کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر ظاہر آگے سے پھول تو نہیں برستے تلواریں برستی ہیں نیزے اور تیر برستے ہیں اور پھر مسلمان بھی تو اس وقت پھر خون بھی گرتا ہے اور پھر شہادتیں ہوتی ہیں تو کوئی شخص یہ سمجھ کے کہ وہاں موت ہے وہ میدان جہاد میں ہی نہ جائے اور اللہ کی بہت بڑے حکم کا انکار کر دے اور جس کو اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے فرمایا زِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ کہ کوہان والا عمل یعنی اسلام کی جو کوہان ہے وہ کوہان کہتے ہیں چوٹی سب سے اوپر والی چیز وہ ہے جہادِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے نہ کبھی لم یغزو غزوہ کا لفظ بولا کیونکہ جہاد کا لفظ ہوتا نا تو پھر ہمارے یہاں سو بندے تعویل کرنے والے موجود ہوتے ہیں کہ جہاد کا مطلب حصولِ رزقِ حلال بھی ہے بی بچوں کے ساتھ رہنا بھی ہے فلان کام کرنا فلان تو یہاں پہ غزوہ کا لفظ بولا کہ جس کے کوئی اور مانے کیے ہی نہیں جا سکتے جس کا مطلب ہی میدانِ مقتل کی خواہش ہے تو فرمایا کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں شوق پیدا ہوا جب وہ مرے گا تو نفاق کے ایک شعبے پہ یعنی منافقت کی ایک شاخ پہ مرے گا تو بزدل آدمی تو جہاد کی کبھی خواہش نہیں کرے گا تو اس لئے اللہ کے رسول یہاں پہ پنا اور میں نے جو بھی آپ کو دعا بھی بتائی نا اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے اللہ میں میدانِ جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگتا ہوا مروں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو بزدل بندہ ہی وہاں سے بھاگے گا پھر تو یہ بزدلی بھی بہت بری چیز ہے اور اس بات سے تیری پناہ مانتا ہوں کہ میں ظلیل عمر کے طرف لٹا دیا جاؤں یعنی شدید بڑھاپا ایسا بڑھاپا کہ جو آدمی کے عسان خطا ہو جائیں اور اس کے خوش و حواسی قائم نہ رہیں اور وہ معاشرے پر ایک گوج بن جائے اور اس کی عبادات بھی متاثر ہوں اور پھر موظر اللہ بیماری میں وہ گزرے سب کچھ تو اس طرح سے اس طرح کی عمر ہاں لمبی عمر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس کی عمر زیادہ ہے اور اس کے عمل اچھے ہیں اس کے لئے خوش خبری ہے لیکن ایسی عمر کے وہاں جا کے ایک سٹیج آتی ہے ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے کہ آدمی وہ بہت زیادہ بھوش بنا ہوتا اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا اس دنیا کی اور ہماری بھی ماذا اللہ اولاد بھی ہمارے یہاں گلی میں ایک گھر ہے تو ان کے والد جس طرح سے مطلب وہ تو خیر بہت بوڑے تو نہیں تھے لیکن بیمار ہے تو وہ بچے اس طرح کی مطلب ایک ملازم رکھا ہوئے ہے وہ اس کو ویلچیر پر بٹھا کے گلیوں کے چکر لگا کے پھر گھر لے جاتا ہے تو اولاد ہوتا تو یہ ٹیسٹ ہی ہے نا امتحان ہوتا ہے اولاد کے اوپر بھی لیکن برحل اس عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی شاہی ہے واؤزو بکا من فتنہ تھی دنیا اور دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے کئی ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنہ دو فتنے سب سے بڑے ہیں ایک عورت کا فتنہ اور ایک مال کا فتنہ مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے کیونکہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں اور ہمیشہ خرابیاں جو کی ہیں وہ مالدار طبقے نے کی ہے اشرافیہ طبقے نے کی ہے یعنی حدود اللہ کو پامال کرنا اسلام کے نظام عدل پر ضرب لگانا اور اسی طرح سے نبیوں کا مقابلہ کرنا شریعت کا اور اسلام کا مقابلہ کرنا یہ مالدار لوگوں نے کی ہے شروع سے یہ تاریخ ہے اور ظاہر ہے مال پھر فتنہ ہے انسان بڑا مطمن ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مالی پریشانی نہیں ہے تو پھر وہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے اور اسی میں راضی ہو جاتا ہے اور پھر عبادات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکتا اور اسی طرح عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے بعد جو خطرناک فتنہ چھوڑ رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے تو عورت کی نزاکتیں ہیں اور جن سے مخالف کی کشش اور پھر یہاں بے پردگی اور پھر بہت زیادہ یہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نساء ان کاسیات ان آریات ان ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور مائلات ان ممیلات ان غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور ان کی طرف مائل ہونے والیاں چھوڑا اللہ کرسل فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گی جانا تو در کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو برحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کرسل فرماتے ہیں جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے مزین بنا کے دکھاتا ہے تو آج کل تو پھر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں تو اور زیادہ پھر یہ فتنہ تو من فتنہ تھی دنیا میں یہ دنیا کے سارے فتنے آ جاتے ہیں تو اس سے پناہ مانگنا وَاوزُ بِكَ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ اور میں عذابِ قَبْر سے تری پناہ چاہتا ہوں دیکھیں کہ عذابِ قَبْر سے سلام پھینے سے پہلے بھی پناہ مانگی ہے اور نماز کے بعد بھی آپ نے پناہ مانگی ہے اسی طرح اگلی حدیث ہمارے پاس ہے صحبان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزن سرف امن صداتی ہی جب نماز سے پھرتے یعنی نماز ختم کرتے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے تین بار استغفار کرتے جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وَقَال اور آپ کہتے اللہمہ انت السلام وَمِنك السلام تَوَارَكْتَ يَعْزَ الْجَلَالِ وَالِقْرَامِ تو اللہ کی تعریف پر مبنی یہ کلمات آپ دور آتے کہ اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے اور تو بہت برکت والا ہے اے جلال اور اکرام والے یعنی اے بہت عزت والے اور بہت قابل احترام اور جلال جلال کا جو لفظ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس سے مراد بھی اللہ تعالی کی جو قدرتیں ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالی کا جو صاحب عظمت آپ ترجمہ کر لیں بڑائی والا عظمت والا تو جیسے حدیث میں آتا کہ اپس میں اللہ کے لئے محبت کرنے والا کو اللہ تعالی کیا ہم اتوال دن کہیں گے این المتحابون بجلالی میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں لہم منابر من نور ان کے لئے نور کے ممبر ہیں تو نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے تو اسی حدیث میں ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے کہ یہ نہ تو نبی ہیں نہ ہی شہید ہیں لیکن اتنا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والے تھے دین کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے تو خیر یہ اس لفظ کو سمجھنے کے لئے یعظل جلال والی کرام یہ حدیث بھی ساتھ بتا دی میں تو میرا خیال ہے یہاں تک اس کو رکھتے ہیں